میں نے جونئیر نے کہا کہ جس وارڈ سے شفٹ ہوئے وہاں کی سینئر ڈاکٹر ایک ہے انہوں نے تنزن کہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب انہوں کوئے انہوں صورترمان سناڑنا تو نہ تو ٹیسٹوں میں کچھ آ رہے اور نہ کچھ آ رہے چار ماں سے ایسے ہے جو ہسٹری ہوتی ہے ہم جو ڈاکٹرز کامن چیزیں ہوتی ہیں وہ سارے پوچھتے ہیں بچوں نے مجھے بتایا جونئیر ڈاکٹرز نے کہ نہ شوگر ہے نہ یہ نہیں وہ نہیں فلانی میں نے کہا کہ اس کا ایڈز کا ٹیسٹ کرا لیں بچوں نے کہا کہ جی پچھلے سال اس کا ایڈز کا ٹیسٹ میں ہو آسپیٹل میں ہوا تھا تب بھی اس کو اسی طرح ڈائریا لگا تھا اور وہ نیگٹیف ہے لیکن پچھلے سال پھر یہ ڈائریا ٹھیک ہو گیا تھا دو تین چار ماہ کے بعد پھر یہ بہتر حالت میں ہو گیا تھا لیکن اب پھر اس کو چار ماہ سے یہ ہے اور اب اس کی یہ حالت ہو گئی اب یہ بہوش تھا وہ خیر وینٹیلیٹر پہ چلا گیا لیکن میں نے پھر بھی اس کا ایڈز کا ٹیسٹ بھیج دیا کہ بھیجو اس کی بھیج کا سورہ رحمان ہمارے آئی سیو میں ویسے ہی لگتی ہے صبح دوپیر شام کئی بار میں سوچا دن میں کم از کم ایک بار ضرور لگ جاتی ہے کوئی نہ کوئی ڈاکٹر نرس ڈیوٹی اپنی سمجھ کے اس کو لگا دیتا ہے وہ بھی لگ رہی تھی سارے پیشنٹس تھے جہاں تک جتنی میری یاد داشت دیتی ہے کہ تیسرا دن تھا تو میری جونئر ڈاکٹر کا مجھے فون آئے بڑا پینکی اس نے کہا کہ سر یہ پیشنٹ جو ہے اس کی حالت تو خراب ہی ہے ویسے ہی ہے بہتر نہیں ہو رہا یہ والا پیشنٹ اس پر اچانک ایک چینج آئی ہے کہ یہ سورہ رحمان جب بھی لگتی ہے میں نے نوٹ کیا ہے لیکن نرس صبحوں سے بتا آ رہے تھے لیکن میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ جب بھی لگتی ہے اس کے ناک مو سے ویسے اس کے پائپ ڈالا ہوا تھا پھے پھڑے ہم سانس اس کو مشین سانس والی مشین سے جو ہے نا وہ اس کے لیے پائپ ڈالا ہوا تھا ناک میں بھی ایک نالی تھی میدے کے لیے دے ہوشتہ اس نے کہا جی اس کے ناک میں سے سنڈیاں ابلنا شروع ہو جاتی ہیں باہر کو اور نرسز اس کے اوپر ڈیوٹی کرنے سے تنگ ہو رہے ہیں تو اب سکر ایک مشین ہوتی جسے ہم مریض کی اندر سے ایک بلغم نکالتے ہیں جو نیگٹیو پریشر سے سک کرتی ہے سر اس کو ہم سک کرتے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں میں نے کہا اس کے میدے سے کھینچ کے دیکھیں انہوں نے کہا جی ادھر سے نہیں آ رہے ہیں میں نے کہا کہ سانس والی نالی سے آ رہے ہیں کہ جی اس میں سے بھی نہیں آ رہے ہیں لیکن جب سودہ رحمان بند کرتے ہیں یہ ختم ہو جاتے ہیں یہ باہر نظر نہیں آتے یہاں ہماری ہڈیوں میں خالی جگہ ہوتی ہے انہیں ہم سانس بولتے ہیں میں نے کہا یار پھر اس کے یہ سانس سے آ رہے ہیں اور میڈیکلی ہم اسے میگٹس انہیں کہتے ہیں شوگر کا مریض بچڑا آخری سٹیج پہ کئی بار اس کے زخم بہت خراب ہو جائے تو اس میں کیڑے کئی بار پڑ جاتے ہیں اس طرح لیکن یہ چیز میں نے نہیں سنی تھی اور نہ ہی اس کی کوئی نہ وہ شوگر کا مریض تھا نہ کچھ اور تھا میں نے ڈاکٹسر پہ سے کہا کہ آپ جو ہے نا اس کا یہ تو اب انٹی بوائٹیکس جا رہی ہیں سارا کچھ جا رہا ہے ویسے اس کے ایڈز کے ٹیسٹ کا پتہ کریں وہ کب تک آئے گا تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس کی قوت مدافعت کوئی نہیں ہے اور یہ کیڑے اس طرح پڑ گئے ہیں اگلے دن جب میں راؤن پہ آیا تو مجھے ایک اور کہانی بدہ چلی اور انہوں نے کہا جی کہ اس کی بیوی جو ہے نا اس نے کل رات کو ہماری سٹاف سے لڑائی گی ہے اور وہ کرسٹین ہماری جو سٹاف ہے نان مسلم شاید انہیں بڑے غصے میں اس نے کہا ہے کہ تم لوگوں نے ہمارا مریض خراب کر دی اور کیڑے ڈال دی ہیں آپ لوگوں کی کیئر اچھی نہیں ہے تھی وہ بلکل لور سوشیو ایکنامک سٹیٹس سے پور جو انپڑ تپکہ جسے کہتے ہیں تو کہتے جی اس نے کافی شور ڈالا ہے کہ میرا میاں تو بلکل ٹھیک تھاک تھا یہ کیڑے آپ لوگوں نے تین دن کی اندر ڈال دی ہیں تو وہ ڈاکٹ صاحب کہنے لگے کہ بڑی بڑا اچھی دلیل دی ہے جو ڈیوٹی ڈاکٹ نرس تھی وہ اس کو کہنے لگی ہے کہ ادھر آو بلکہ اس نرس نے ہماری نوٹ کیا کہ یہ سورہ رحمان جب لگتی ہے تو یہ ایسے ہوتا ہے تو اسی نے ڈاکٹر کو منشن کیا لیکن یہ عورت شور ڈال رہی تھی انہوں نے اس کو دوسرے دو مریضوں کے پاس لے گئے جو ہمارے پاس پانچ چھ مہینے سے بہوش ایک کے سر میں چوٹ تھی تو اس کے دماغ قتم ہوئے ایک کو بیسے فالج سے دماغ قتم ہوئے تھا تو انہیں گھر بھی نہیں لے جائے جا سکتا تھا چار چھ ماہ سے وہ ہمارے پاس آئی سیو میں ہیں انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو اگر کیڑے پڑھنے ہوتے تو یہ چھ مینے سے ہمارے پاس ہیں ان کے تو زخم بھی نہیں ہے پیچھے بیٹ سور بن جاتے ہیں کچھ بھی ہے تو آپ کے مریض کو یہ ہم نے تین دن میں کرنا تھا ان کی کوئی بیماری ایسی ہے اور ہمیں ایڈز والا وہ جو انہوں نے کہا کہ جو ٹیسٹ ہم نے آپ کو دیئے ہیں نا کہ کرا کے لائم باہر کی لیبارٹری سے یا کئی اندر سے وہ ہمیں لا کے دو جام صرف ہوگا اس نے کہا جی وہ کافی ویسے اگریسیو ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی اور رشتہ دار اس کا ہے ہی نہیں ہے اور وہ کوئی چیز لا بھی نہیں رہی دوائیاں بھی ہم نے خود اپنے فنڈ سے شروع کر لی ہیں اس کا کرنا کیا ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت سورہ رہمان لگتی ہے تو یہ کیڑے اس کے اب تو آنکھوں سے بھی کچھ نکلے ہیں اس کے ناک اور موں سے ابلنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن جب ہم بند کرتے ہیں تھوڑی دیر بعد وہ موں میں کئی نظر نہیں آتے تو ہمارا یہ خیال تھا کہ سورہ رہمان بند کر دیتے ہیں اس کی بیوی نے بھی کہا کہ یہ تم لوگ پھر بند کرو پتہ نہیں کیا تم لوگ لگاتے ہو تو وہ جو ہماری نان مسلم سسٹر تھی انہوں نے اسے کہا کہ میری بات سنو مجھے نہیں پتا اسے کیا بے ماری ہے وہ اسے پریئر کہتی تھی انہوں نے کہا جب یہ پریئر لگتی ہے نا یہ کیڑے اس کو چھوڑ کے بھاگتے ہیں تو میں تو کہتی ہوں اس کو چھوڑیس گھنٹے یہی سنائی جاؤ جب میں نے یہ باتیں سنی تو خیر میں نے کہا کہ اس کی بیوی کو کہو کہ وہ ریپورٹ کا یا میں ریسید دے دیں ہم خود اپنے طور پتہ کر لیتے ہیں وہ میرے راؤنڈ کرنے کے بعد وہ بندی خود ہی آگئی میرے پاس مجھے نہیں پڑا تھا کہ وہی سسٹر نے اس کی بٹھا کے کئی کانسلنگ کانسلنگ کی تھی اسے میں نے کہا کہ اس کو ہمیں شک ہے کہ ایڈز نہ ہو کہ اس کی قبط مدافیت نہیں ہے اس طرح کیڑے اس کو پڑ گئے کچھ ہو گیا شاید کمزوری سے ہو گیا بیماری کی کمی سے ہو گیا تو یہ اس کا ہم پتہ کرنا چاہ رہے ہیں ادھر وائس تو جو دوائیاں ہیں وہ وہی رنی ہیں کچھ طرح کی اس نے بات کی کہتی کہ وہ ڈر گئی ہے تھوڑی سی اور وہ کہتی میں نے بڑے دور صاحب سے بات کرنی بہلا لب مجھے جتنا یاد ہے میں ایک سال بڑی سوچا ہے اس کے اوپر کہ میں اس کو بیان کروں یا نہ کروں لوگوں کے سامنے اس عورت نے بڑی خوفناک کہانی مجھے سنائی جب اسے یہ ڈر پڑا نا کہ اس کو ایڈز نہ ہو اور اس کو نہ ایڈز لگ گئی ہو اب وہ مجھے کہنے لگی ادھر کمرے میں آکے کہ ڈر صاحب یہ جو میرا میہ ہے نا یہ اصل میں جادو گھر ہے میں نے کہا آپ نے تو پہلے دن لکھوایا کہ یہ رکشہ چلاتا تھا اور رکشہ ڈرائیور ہے اس نے کہا دی یہ رکشہ ڈرائیور تو ہے لیکن یہ جادو گھر ہے کالا جادو کرتا ہے لیکن کرتا قرآن سے تھا مجھے اسی آگئی میں نے کہی قرآن سے کالا جادو کیسے ہو سکتا ہے بہرحال تو کٹ اٹ شورٹ اس عورت کی ہمارے وہ ڈاکٹرز نے مجھے چونکہ وہ ویڈیو میرے پاس وہ صرف پڑھی ہے جس میں وہ کیڑے پلیٹ میں ہماری اسے ڈش کہتے ہیں اس میں وہ نکال نکال کے وہ ڈال رہے تھے تو مجھے انہوں نے بھیجے کہ اس کا کرنا یہ کیا ہے پہلی رات جب انہوں نے مجھے میسج کیا رات کو ویڈیو میرے پاس پڑھی رہی ہے عورت نے مجھے بتایا جی کہ میں خود کسی کی بیوی تھی اس کی ماں مجھے بڑا تنگ کرتی تھی اور میں چاہتی تھی کہ یہ میرے انڈر آ جائے مجھے کسی عورت نے دوسری نے بتایا ہمسائی نے بتایا کہ یہ خامن تمہارا غلام ہو جائے گا تم اس کے پاس چلی جو باقی تفصیلات میں میں نہیں جاتا جو کچھ اس نے مجھے بتایا اس نے اس نے کمرے میں اندر ایک گاؤ تکیہ رکھا ہوتا تھا اس کے اوپر اس نے وہ جس طرح سمائیلی ہوتا جو مجھے سمجھ آئی کہ اس نے کوئی بتسہ بنایا ہوا تھا اس کمرے بٹھاتا تھا اور وہ لوگوں کو پہلے تو قرآنشلی بھی پتہ نہیں پڑھنے ہو کہتا تھا کچھ کرتا تھا اور پھر ان کی بات سنتا تھا سارا کر کر آکے جو مجھے اس کا طریقہ واردات سمجھ آیا جو بھی تھا اس نے کہا جی کہ جو غرض مند ہوتا تھا وہ دیوانہ عورتیں بڑی دیوانی ہوتی تھیں یا ینگ لڑکے لڑکیاں کہ میری وہاں شادی ہو جائے وہاں ہو جائے اولاد ہو جائے کئی لڑکے آتے تھے جو اس نے سب سے گندی بات مجھے بتائی بڑی فضول جو اس کی حرکت تھی یا جو بھی اسلام تو ہوئی نہیں سکتا اس نے کہا جی یہ ان عورتوں کو اور اپنے بارے میں اس نے کہا کہ میں نے بھی یہ غلطی کی میرے سے بھی یہ گناہ ہوا لیکن مجھے گناہ سواب کا اتنا نہیں پتا تھا تو یہ پہلے وہ تقیہ کو سجدہ کراتا تھا خود اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا تھا پھر وہ کہتا تھا کہ یہ اصل میں تم لوگوں پہ کالا جادو ہوا ہے اس کو توڑنے کے لیے بتا نہیں نوری بڑا سلوری ہے ٹھیک ہے پھر وہ ہمیں کہتا تھا کہ وضو کر کے آؤ ٹھیک ہے وضو کر کے آتے تھے پھر وہ پتہ نہیں کون سی صورت بڑا وہ کئی صورتیں مکس کرتا تھا یہ سب کرتے کراتے ایک دو سیشنوں کے بعد کچھ نہیں لیتا تھا پھر جو زیادہ لوگ اپنے کام کے پیچھے دیوانے ہوتے تھے ان کو بتاتا تھا کہ اس میں بڑے پیسے بھی لگیں گے یہ جان پہ کھیلنا پڑنا پتہ نہیں کیا کرنا اور تمہیں بھی میرے ساتھ کرنا پڑے گا اس میں بڑا کچھ جو ہے نا رسک ہے لیکن کام تمہارا ہو جائے گا جو بھی اس کی کہانیاں تھیں جو اس کو بعد میں کسی اور وجہ سے پتا چلیں جو مجھے بتا رہی تھی کہ جی یہ عورتوں کے ساتھ بھی اور ینگ لڑکوں کے ساتھ یا مردوں کے ساتھ بھی غلط کام کرتا تھا پھر انہیں اپنا گند کھانے میں مجبور کرتا تھا پھر انہیں پتہ نہیں کون سے کوئی آیت مطلب آیت بنائی ہوئی تھی یا کوئی نام تھا پتہ نہیں کیا کہ اربی کہ جی یہ پڑ کے نا تم نے یہ مکسچر جو ہے نا یہ ہنڈیا پکاتے ہوئے تھوڑا سا بیچ میں گند ڈال دینا ہے اور اپنے خانون کو کھلا دینا ہے یا اس لڑکی کو کھلا دینا ہے یا اس کو کھلا دینا ہے تو میں اپنے خانون کے ساتھ یہ سارا کچھ کیا میں نے اب مجھے بتائیں کہ جب وہ اس بندے کے ساتھ ہی سو گئی تو وہ اس کے خانون تو وہ راہی نہیں ہے نا تو نہ وہ مسلمان رہی ہے نہ وہ یہ حرکتیں ساری اب اس کے بعد بقول ان خاتون کے اس لڑکی کے کہ جی وہ خانون جو میرا تھا اس میں تو تبدیلی نہیں آئی اس نے مجھے فل مارنا شروع کر دیا اور مجھے اس کی میرے دڑپ اس کی طرف بھاگتی تھی کہ میں اس کے پاس آؤں تو پھر میں نے اس کے پاس ویسے آنا شروع کر دیا کہ میں نے تم ایسا شادی کرنی ہے میں نے ادھو سے طلاق لینی ہے میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے میں انہیں بتائے بغیر اس کے پاس آگئی اس کے ساتھ میں چھے ماہ رہی اس نے کہا کہ پھر ایسے ہی رہنا پڑے گا اور اس سارے کام میں میں شامل ہوئی تو اس نے ویسے مجھے کہا کہ نکاح ہو گیا ہے ہمارا قرآن شریف پہ اس نے نکاح کیا اس نے کہا ہم دونوں بھی رضا مندی نکاح ہے وہ پیچھے سے طلاق لے کے نہیں آئی ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو یہ ڈائریا لگ گیا ڈائریا لگنے کے بعد یہ کہتی ہے کہ جی میو اسپیال میں جب ہم تھے چار مینے ہمیں ہو گئے اور برا حال تھا اس کا پچھلے سال تو یہ ایک دن مجھے کہنے لگا کہ میں کہتا ہوں کہ میں اللہ سے توبہ کر لوں اللہ میری جان بخشی کر دے تو میں توبہ کروں اور مین اب رکشہ ہی چلا کے اس میں جتنی روٹی روزی ہوگی تو میرے ساتھ گزارا کر لے گی اور تو بھی واپس چلی جا اپنے خاند کے پاس ٹھیک اور ادھر سے جا کے طلاق لے نہ لے اور یہ نکاح نہیں ہے اور جو بھی اس نے کہا کہ ہم نے توبہ کر لی بکول اس کے جو اس کی سمجھتی ہے کہ کہتی ہے جی میں واپس گئی میرے خاند نے پھر مجھے مارا اس نے کہا میں تمہیں طلاق دے چکا ہوں تم میری طرح سے فارغ ہو تم کہاں سے آئی ہو یہ آئی ہو اتنی دیر بعد آئی ہو جو بھی آئی ہو خیر میں پھر واپس اس کے پاس آئی یہ کہتی کہ جی وہ میں کوئی اٹھالیس گھنٹے پاس دو دنہ بعد واپس آئی ہے دیکھو میں ہوا سبتال تھی ڈاکٹر بڑے رانسان ادھر پیٹ سے ٹھیک ہو گیا سی یہ دی ٹھٹیاں رک گئی ہیں سن انہوں نے کہا دعائی فلانی معافق آگئی ہے فلانی معافق آگئی ہے تو یہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا آگلے کوئی دس بارہ دنوں میں انہوں نے چھوٹی دے دی پھر یہ مجھے مسجد ایک میں لے کے گیا وہاں ہم نے نکاح کیا ٹھیک ہے نکاح کیا یہ رکشہ چلانا شروع ہو گیا تو ڈاڑھ صاحب چھے مینے انہیں بڑی محنت کیتی ہے رکشہ بھی چلایا میں ہمیں کہا دے سکھی گلی کھاندے ساں چنگا پلا سی پر ڈاڑھ صاحب دنیا بڑی ظالم ہے دی شورت سی دنیا پچھے پیندی سی کہنے سی میں کام چھٹ چھڑیا ہے ڈاڑھ صاحب پھر ایک بچی آئی تو بڑی سونی سی وہ بڑی روندی سی ہوتا پتہ نہیں کی مسئلہ سی ڈاڑھ صاحب انہیں وہ دنیا پھر ہو ہی کام شروع کر لیا انہیں پھر ہو ہی کام شروع کیتا ہے میں انہوں پہلے کہن دی رہی ہیں لیکن ڈاڑھ صاحب پیسے بڑے آن دے ساں اور بعد ہون چار مہینے تو یہ اس کی یہ حالت ہے اور اب یہ بہوش ہے اب میں اللہ سے توبہ کر رہا چاہتی ہوں اللہ مجھے معاف کر دے مجھے تو سمجھ نہیں تھی تو مجھے معافی لے دیں اور اس کا کیا بنے گا اور کیا نہیں بنے گا میں نے یہ کافی بیچ میں سے سینسر کر کے آپ لوگوں کو ساری بات سنائی ہے اور مجھے کہتی ہے جو کیڑے اس کی اندر سے نکلتی ہیں یہ کیوں آ رہے ہیں یہ کہاں سے آ رہے ہیں میں کہ بی بی یہ میں نے اسے سینسر وغیرہ سمجھایا میں کہ یہ اس کے بہت زیادہ خون کی کمی ہے اس کے اندر جراسیم پڑ گئے ہیں جو بھی میں ڈاکٹری تو میں اسے اور کیا میں اسے کہتا اور اس وقت ساری بات سنا کے تو اس نے وہ ریپورٹ اندر سے نکالی اور مجھے کہتی ہے جی یہ ریپورٹ میں تو اس کو ایچائی وی کی ریپورٹ تھی کہ جی وہ ریپورٹ آ لیا میں انہوں کیا ہے کہ ڈاکٹر ہوں فوراں جا کے تو اسی لیپورٹری میں کہیں پوچھتی رہی تو میں نے کہا جی تو اسی اتھو جا کے پوچھو تو میں دسیاں میرے خانون دیا میں دسیاں نے کہا تو اسی اپنی میں کراؤ تو ڈاکٹر سا وی دے رات دی میرے کول ہیں تو میں منون تلی بیماری ہوئے گی میں سورترمان سننا میں نے کہا جی آپ بھی سنیں سات دن سنیں میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں ایک دن وہ اور زندہ رہا بندہ مر گیا آخر تک اس کے کیڑے وہ آتے رہے اسی طرح جب بھی وہ سورہ الرحمن لگتی تھی وہ ایسے ہوتا تھا جسے اُبلتے تھے باہر کو ناک سے اس کے مطلب وہ ایک دو نہیں ہوتے تھے کہ جنہیں آپ پکڑ کے سائیڈ پہ کر دیں میں نے بتایا نا کہ وہ سکر مشین رکھ کے تو اس سے وہ سکر میں ہم سک کرتے تھے اس کو سارا وہ مشین میں جاتے تھے لمبی سونیاں اس کی ناک سے مو سے اور آخر میں وہ عورت بھی اس کی ڈیڈ باڈی لینے بھی تیار نہیں تھی نہیں جی یہ میں نکتہ دبانگی یہ وہ میں کہتے ہیں اب اس کو یہ تو آپ نہیں لے کے جانا ہم ہاسپیٹل سے ہم اور کیا کر سکتے ہیں اللہ جانے کہ یہ سال پرانی بار ہمارے ہاسپیٹل میں رہ کے گیا ہے پیش اول تو مسلمان نہ جادو کر سکتے ہیں اگر وہ جادو والا علم کہیں سے سیکھ بھی لیتا ہے یا اپنے طریقے سے وہ سمجھ رہا ہے وہ جادو کر رہا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہتا ایک چیز قرآن کو ہی لوگ مشیوز کرتے ہیں ناپاک حالت میں غلط طریقے سے بڑا کچھ کرتے ہیں اور کئی بار ہم نا سمجھی میں بھی اپنا خسارہ بڑھاتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں ہوتی اور ہم کچھ چیزیں کرتے ہیں قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اس سے مومن کے لیے شفاہ اور رحمت ہے اور ظالم اسی میں سے اپنے لیے خسارہ بڑھاتے ہیں اپنی جان پر ظلم کرنا بھی ظلم ہی ہوتا ہے تو اول تو مسلمان جادو نہ کر سکتا ہے نہ کسی دوسرے پر کرواتا ہے اگر دوسرے پر بھی کرواتا ہے وہ مسلمان نہیں رہتا جب آپ جادو کے چکر میں پڑھیں گے یہ خود شرک ہے آپ اللہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں آپ اپنی مرضی کے ریزرٹس لینے کی کوشش کر رہے ہیں معفوق الفطرت طریقے سے اور پھر اس سے زیادہ بڑی بدبختی کہ اللہ کے کلام کو مسیوز کر کے اس سارا کر کے تو وہ مسلمان نہیں رہتا میں نے اس دن بھی بتایا تھا وہ بچی امریکہ سے جو فون کر رہی تھی آپ لوگوں کے سامنے ہی یہاں میں نے اسے کلمہ شادت پڑھایا تھا اسے دوبارہ کلمہ پڑھوایا تھا کیونکہ اس کو پتا نہیں تھا یہاں وہ آئی تو اس سے یہی کام کسی اور نے کروایا وہ مسلمان رہی نہیں گئی تھی اور خامن سے لڑائی اس کی چل رہی تھی ان کا آپس میں فساد ہو جاتا تھا ٹھیک ٹھیک پرابلوم میں تھے اس سے دوبارہ سے باوضو ہو کے آپ کلمہ پڑھیں زندگی میں اگر ایسی کبھی گلتی کر دی ہے وہ اللہ سے معافی مانگیں اللہ نبی سے اور دوبارہ سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو دوسرا اگر آپ میں سے کسی کو وہم ہے کہ آپ لوگوں پر جادو ہے کسی بابے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو فٹا فٹا آپ لوگ کہتے ہیں کہ جادو برحق ہے اور جی جادو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہو گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے توڑا تھا انہوں نے کیا طریقہ بتایا ایک بار سورہ فلق ایک بار سورہ ناس یا آپ تین بار سورہ فلق تین بار سورہ ناس پڑھ لیں جادو ختم ہو گیا عوض باللہ منشی طور الرجیم پڑھتے ہی ختم ہو گیا ویسے تو مسلمانوں پہ تو ہوتا ہی نہیں ہے میں نے سورہ مومنیون کی ایٹی نائن آیت بار بار ریفرنس دیا ہے میں کسی بیعث میں نہیں مذہبی میں پڑھنا چاہتا اللہ بڑے واضح طریقے سے اس میں بتا رہے ہیں کہ ان سے پوچھو سورہ مومنیون میں ایٹی فور سے ایٹی نائن تک ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کا مالک کون ہے یہ سارا کچھ کس نے بنایا یہ فوراں کہیں گے اللہ نے ان سے پوچھو تمہاری زندگی اور موت کا ہر چیز کہیں گے اللہ میں پھر ان سے پوچھو پھر تم کہاں سے جادو کر دیے جاتے ہو جب ہر چیز کا مالک وہ ہے تو پھر یہ جادو تم لوگوں پر کہاں سے ہو جاتا ہے یہ ہماری اپنی سوچ میں ہوتا ہے نائنٹی نائن پرشنڈ لوگ تو سائیکی کے مریض بنے ہوتے ہیں اور یہ اصل میں آپس کی نفرت ہوتی ہے ہماری ہماری آپس کی نفرت حسد کینے بغض لالچ حوص یہ جو ہماری سوچ کی لہریں ہیں یہ ضرور ایک دوسرے کو ڈسٹرپ کرتی ہیں یہ نظر لگ جاتی ہے ماں کی نظر اپنے بچے کو لگ جاتی ہے پیار سے ہی دیکھ رہا ہے اس کو زیادہ انرجی چلے گئی بیچ میں ما شاء اللہ نہیں کہا فوکس اللہ سے ہٹا بچے پہ گیا آپ کا اللہ کے ریفرنس سے اس بچے کو دیکھیں کہ ما شاء اللہ میرا بیٹا کتنا پیارا تو پھر نظر نہیں لگتی ہے یہ باتیں آپ کو سمجھائی گئی ہیں اس فوکس آپ کا اللہ رہے نعوذ بللہ نعوذ بللہ نعوذ بللہ کئی بچے میرے ساتھ زیادہ پیار سے زیادہ چلتے ہیں آپ اللہ ہیں نعوذ بللہ میں اللہ کیسے ہو سکتا ہوں پھر انہیں میں کہتا ہوں کہ بیٹا یہ کفریہ کلمہ ہے کسی بات سے کوئی بندہ مدتوں سے فسا ہوتا ہے اس میں سے نکلتا ہے کئی بہت بڑی بات کر دیتے ہیں ہوش کے لوگ نہیں ہوتے ہیں جب تک ہوش میں نہیں ہوتے ہیں تو اس وقت تک تو ان پر حد نہیں لگتی لیکن جب ہوش آگئی ہے اس کے بعد یہ بات کفر میں آتی ہے اور اللہ یہ برداشت نہیں کرتا آپ نا سمجھی میں بھی کر رہے ہو بچہ نا سمجھی میں بھی اُلٹی سی دی ارتے کر رہا ہو تو ماہ تو کان پکڑ لیتی ہے اس نے بھی اسے سکانت ہوتا ہے اس سے ثابت تو کرائے گا پہچان تو کرا آگے چھوڑے گا اللہ کون ہے اللہ کہاں ہے آیت القرصی کا مطلب ہے کرسی کی نشانی کرسی کا اشارہ جب آپ خوف کی آلت میں ہے تو وہ پڑھ لیں یا آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہ ہو تو پڑھ لیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آیت القرصی کے لفظ یا آیت القرصی کے وہ آپ کی حفاظت کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے عربز کو تو پتہ چلتا تھا پڑھتے ہوئے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں تو وہ ساری اللہ کی حمد اور اللہ کی شانے بیان ہو رہی ہیں تو کرسی کی بات تو ہو رہی ہے کہ کرسی سمین و آسمان پہ ہر طرف وہ ہے تو اصل میں کرسی والے کی بات ہو رہی ہے تو جو کچھ کرنا ہے کرسی والے نے کرنا ہے تو اگر کرسی والے سے آپ کا دھیان ہٹ گیا ٹھیک ہے تو آپ کرسی کی پورا شروع ہو گئے تب بھی فس گئے آپ موسیقی علم القرآن حلق الإنسان علمه البيان موسیقی